مردہ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں مردہ کئی ٹھوس ترل اور گیسی پدارتوں کا مشن ہے اور یہ ہے بھو پرپٹی جو پرتیوی کی سطح ہے اس کی سب سے اوپری پراتی مانی جاتی ہے اور مٹی کے نرمان میں پانچ کارک سائق ہوتے ہیں جیسے آدھاری چٹان جو چٹان آدھار تل میں استحت ہوتی ہے اس کا جو انچ ہوتے ہیں وہ مٹی کے روپ میں ہماری سامنے آتے ہیں دوسرا اس تھانی جلوائی جلوائی کس پرکار کی ہے اس میں ورشہ زیادہ ہے ورشہ کی ماتریت آپ مان جادہ ہے کم ہے تو یہ سارے کارک بھی مٹی کے پرکار کو پرباویت کرتے ہیں کیونکہ ان کے کارن ہی وہاں پر ونسبتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی شوش کا وستائی ہوتی ہے یا پھر نہیں ونسبتی کے وستائی ہوتی ہیں تو اس پرکار سے ونسبتی کا جو پرکار ہے وہ مٹی کے پرکار کو بھی یہ انتریت کرتا ہے اس کے ساتھ یہ جیویک پدار جو ونسبتی کے ہم نے بات کری اس سے اندرم میں ونسبتی ہوں گی تو جیوی جنتوں کی سنکھیہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور جیویک پدار بھی اس میں بافی زیادہ پایا جاتا ہے اسی طرح سے اسطلاقرتی اور مٹی کے وکاس کی عوضی کتنا سمیں مٹی کے وکاس کو ہوا ہے اس کے آدھار پر بھی مٹی کا پرکار نردھاریت ہوتا ہے تو اس پرکار سے یہ مٹی کے نرمان میں سہیک کارک ہیں اور مٹی میں نائٹروجن، آکسیجن، سیلیکون، الیومینیوم لہا آدھی پردھان تطو ہوتے ہیں اور پوشک تطو کی بات کریں تو نائٹروجن، کلشیم، فاسفورس، سلفر، نیگنیشیم، مینگنیز، آئیوڈین، تاما جستہ آدھی بھی اس میں پائے جاتے ہیں اور مٹی کے جو ویبھند سنستر ارثات اوپری مٹی، پرشت مٹی اور اومردہ مل کر مٹی پریچھے دکھا کا نرمان کرتے ہیں جو مٹی کا ایک کولم ہوتا ہے جو گہرائی میں لیے ہوتا ہے اوپری سے ہم جب ستے پر سے ایک کولم نکالتے ہیں تو اس کے اندر الگ لگ سنستر میں الگ لگن اس کے پائے جاتے ہیں تو مٹی پریچھے دکھا میں سب سے اوپری بھاگ کو اے سنستر اتھوہ جیوک سنستر کہتے ہیں سارے پوشکتتو اسی سنستر میں ویدیمان ہوتے ہیں یا اس میں پائے جاتے ہیں سوکشم جیواندارہ اپردن کی قریہ تتھاس ہیومس کا نرمان بھی اے سنستر میں ہی ہوتا ہے اور مٹی کا جو رنگ ہے وہ اور گٹھن اور سنگلچنا جیسے بھوتی گون اس میں ویدیمان ہوتے ہیں مٹی کا کچھ اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اس کا ایک گٹھن ہوتا ہے اس کے آدھار پر مٹی کے الگ لپرکاریاں ان کے نام ہوتے ہیں کرشی کے لیے مٹی کو جوتنے پر مٹی کے کنوں کی ویوستہ سے مٹی کی سنگلچنا کا پتا چلتا ہے مٹی کی سنگلچنا اس کی جلدھارن شمتہ ایوم جتائی کو بھی پروہائیت کرتی ہے راجستان میں پائے جانے والے ویبین پرکار کی مٹیاں دیرگاودیو کی اپردن پریوین ایوم نکشیپن کی پرکریہوں سے نرمیت ہیں یہاں ہمیں یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ راجستان کی جو مٹیاں ہے کس پرکریہ سے گجری ہیں کس پرکریہ سے بنی ہیں تو دیرگاودیو کی اپردن پریوین ایوم نکشیپن کے پرکریہوں سے نرمیت ہیں اور راج کی آدھیکانش مٹیاں جلوڑ ایوم واتوڑھیں جلکی دوارہ لائی گئی ہیں یا ہوا سے اڑا کر لائی گئی ہیں تو اب مٹیوں کی پرکار کی ہم بات کریں راجستان کی مٹیوں کی پرکار کی تو ان کی مٹیوں کی پرکار کی ہم بات کرتے ہیں تو پہلا اس میں ہمیں ان مانچتر کو دیکھیں راجستان میں جلوڑ مرستلی بھوری جلوڑ لال کالی مٹی کہاں کہاں پائی جاتے ہیں یہاں اس میں مانچتر بھی دکھایا گیا ہے اور پہلے بات کرتے ہیں بھوری مٹی کی تو یہ مٹی مکیت ہے آراولک کی پوروی بھاگمی بناس میں اس کی سائق ندیوں کی شیطر میں پائی جاتی ہے اور اس مٹی کا رنگ بھورا ہوتا ہے تتہا اس میں نائٹروجن اور فاسفرس لاؤنوں کا بھاو پائی جاتا ہے اور یہ ہے مٹی ٹونک، بوندی، سوائی مادپور، بھلوڑا، ادھے پور، ایوم چتوڑگر جلو میں پائی جاتی ہے اس کے بعد دوسری مٹی آتی ہے سیرو جمردہ اس مٹی کو آراولک کی پچچے میں ریت کی چھوٹے ٹیلو والے بھاگ میں پائی جانے کے قرن گھوسر مرستلی مٹی بھی کہا جاتا ہے اور اس کا رنگ پیلا بھورا ہوتا ہے تتہا اس میں نائٹروجن اور کاربنک پدارتوں کی کافی کمی ہوتی ہے اور اس کی ارورہ شکتی کمجور ہو جاتی ہے یہ ہے مٹی، پالی، ناغور، اجمیر و جیپور جلو میں آدھے پائی جاتی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسرا لال بلوی مردہ پر تو یہ ہے مرستلی بھاگوں میں پائی جانے والی لال رنگ کی مٹی ہوتی ہے اور اس میں نائٹروجن، کاربنک تطووں کی کافی کمی پائی جاتی ہے اس کا وستار جالور، جودپور، ناغور، پالی، بارڈ میر، چورو ایم، جنجنو جلو میں ہوتا ہے اور اس کے بعد چوتھا آتا ہے لال دومت مردہ تو یہ ہے بارک کنوں تطھا نمی دھارن کرنے والی لال مٹی ہے اور اس میں لو اکسائیڈ کی لون ادھیک ہونے کے قارن اس کا رنگ لال ہوتا ہے اس میں نائٹروجن، فوسفرس اور کلشیم لونوں کی کافی کمی پائی جاتی ہے اور اس پرکار کی مٹی دکشنی رارستان کے، ڈنگرپور، بانسوڑا، ادھیکپور اور چتوڑ گرجلوں میں پائی جاتی ہے وشیس روپ سے یہ مکہ کے اتپادن کے لیے سب سے زیادہ اپیوپت مانی جاتی ہے پانچوہ آتا ہے پروتی امردہ یہ مٹی اراولی کی جو اپتی کا ہے فٹیل سے وہاں پر پائی جاتی ہے اور اس مٹی کا رنگ لال سے پیلے رنگ تک ہوتا ہے اور اس مٹی کی گہرائی کم ہونے کے قرن اس پر ادھیک کھیتی نہیں کی جاتی اس کا جو وطرن ہے وستار ہے وہ دیکھا جاتا ہے سیروہی، پالی، اجمیر اور الور جیلوں میں اس کے بعد ہم آتے ہیں بلوی مردہ پر یہ مٹی راجی کی ادھیکانچ بھاگوں میں پائی جانے والے مٹی ہے اور اراولی کے اتری پشیمی بھاگ میں یہ مٹی جودپور، بیکانیر، بارمیر، جیسل میر، جالوڈ، جنجنوں میں چورو جلوں میں پائی جاتی ہے تو یہ مٹی موٹو کنو والی ہوتی ہے اور اس میں نائٹرو جن و کارمنک لونوں کی کافی کمی ہوتی ہے باجرہ، موٹ، تتہ مونگ کی فصلوں کے لیے یہ مٹی اپیوک مانی جاتی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں جلوڑ مردہ جلوڑ مٹی جو ہے وہ ندیوں دارہ بہا کر لائی گئی مٹی ہے اور اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے یہ اپجاو مٹی مانی جاتی ہے اور اس میں نائٹرو جن، کارمنک لون پریاب ماترہ میں پائی جاتے ہیں اور اس میں خریف اور روی دونوں طرح کی فصلے اس میں سے لی جاتی ہے اور اس پرکار کے مٹی کا جو بطرن ہے وہ پائی جاتا ہے اور یہ ہے مردہ گیہوں، چانول، کپاس و تمباکو کی فصل کے لیے سروادے کپیوگی مانی جاتی ہے پھر آتے ہم لونی مردہ پر تو لونی مردہ مٹی کا ویتپن پرکار ہے جو پراکرتک روپ سے نیمنے بھوباگو میں جل پلاون کے ستیوں کا پرنامہ ہے جو شیطر جہاں پر پانی کھٹا رہتا ہے ان شیطروں میں یہ لونی مردہ پائی جاتی ہے جو اندرہ گانی نہر دونوں طرف کے شیطر ہیں ان میں یہ پرکار کی سمسیہ ہے سیم کی سمسیہ جیسے کہا جاتا ہے تو لون اس میں سے مٹی میں سے باہر آ جاتے ہیں اتیادک پانی لگاتا ہے ایک جگہ اکھٹا ہونے کے قارن تو اس میں شاری لونوں تتوں کی ماترہ ادھک ہونے کے قارن پونتہ یہ انبجاؤ ہو جاتی ہے اور اس پرکار کی مٹی گنگانگر بیکانیر باڑ میر جالور جلوں میں پائی جاتی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کالی مٹی کالی مردہ بھیلوڑا ٹونک مالوہ پردیش چمبل تتہ بناس بیسین کوٹا جھالاوار سوائی مادھپور بوندی میں پائی جاتی ہے اور اس میں لوہا سیلیکا نائٹروجن کیلشیم فاسفورس گندک کاربان و جیوک پدارتوں کی کافی کمی پائی جاتی ہے اس پرکار کی جو مردہ ہے وہ جوار مکہ کپاس گنہ سرسو دلہن رسدار جو فل ہیں اس کے لئے یہ اپیوکت مانی جاتی ہے اور اس مٹی میں نائٹروجن اپیک شاکرت ادھک ملتا ہے اور مٹی کے مہتر پنتتوں کی بات کریں جو راستان میں مردہ ہے تو ریگستانی شیطر میں اونچے اونچے جو تیلے ہیں ان کے سمیب کچھ اس تھانوں پر نچلے گڑے بن جاتے ہیں اور اس میں باریک کنوں والی مٹی کا جمع ہو جاتا ہے جسے کھڑین کہا جاتا ہے آرے اس میں جو اوبجیکٹیو پرشن ہوتے ہیں اس میں یہ وستونش پرشن ہیں اس میں یہ پوچھے جا سکتے ہیں اور پندروی شتابدی میں جیسل میر کی پالی والوں نے راج پتانہ میں ساروپرتم کھڑین نرمان کروائے اور لونی مٹی سروادک بارڈ میر وے جالوڑ جلو میں پائی جاتی ہے اور پسچمی رارستان میں تیج ہاؤندارہ جبکہ پوروی رارستان میں جل دوارہ مٹی کا کٹاو سروادک ہوتا ہے اور مٹی کا کٹاو روکنے ہیتو جنگلوں اہم چارہ گاؤں میں بردی تطاہ مستھائی گھاس کا روپن کیا جاتا ہے تو آج کے ویڈیو میں مردہ میں ہم نے یہ پڑھا اگلے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پونے ملاقات ہوگی تب تک Thank you